اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو میر چینل اگین کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے امید کرتی ہوں سب خیلیت سے ہوں گے اور میری دل سے دعا ہے آپ لوگ جہاں رہے خوش رہے آباد رہے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ کی ہر دکھ درد پریشانی اور جائز خوشات کو پورا کرے آمین آج کے ولوگ کا سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آج کیمے کی ٹکیاں بنا رہی ہوں اور ولوگ کا سٹارٹ بھی میں آج صبح سے ہی مارننگ سے ہی کر رہی ہوں آج اصل میں میری بہن کافی دنوں سے ہمارے گھر آئی ہوئی تھی اور آج ان کے جانے کا ٹائم ہوا چلا تھا میں تقریبا ہری آپ کے ساتھ اپنی خوشی غمی اور سارے معاملات شیئر کرتی ہوں زندگی کے تو یہ بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ آج بہن جا رہی تھی اپنے گھر واپس تو بس صبح سے ہی ہمارے گھر میں کام آم چل رہے تھے اور وہ اپنی پیکنگ وغیرے کی تیاری کر رہی تھی ویسے تو کیمے کی ٹکیاں ہمارے گھر نورمر بھی بنتی ہیں لیکن جب کوئی سفر پہ جا رہا ہو تو سپیشلی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کیمے کی ٹکیاں ہیں آپ لوگ بتائی گا کہ جب کوئی سفر پہ آپ لوگ کے گھر سے جاتا ہے ٹرین پر یا بائر روڈ یا جیسے بھی سفر کرتا ہے تو آپ لوگوں کے گھر کیا سپیشل کھانا ہے جو آپ لوگ ان کو مسافر کو سفر میں دیتے ہیں یا آپ لو لوگ کیا ساتھ لے جانا پسند کرتے ہیں موسٹری لوگ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کیمو آلو لے جانا پسند کرتے ہیں کافی لوگ چاول وغیرہ بھی لے جاتے ہیں لیکن ہمارے یہ کیمے کی ٹکیاں سپیشل بنتی ہیں اور ساتھ گھی والی ہلکی سی روٹی یعنی کہ روٹی کے اندر ہلکا سے گھی لگا کے لگتے ہیں تاکہ وہ سفر کے اندر مطلب نرمو ملائم روٹی رہے اور سوکھے نہ روٹی اور کیمے کی ٹکیاں اس وجہ سے کہ ایک تو وہ ڈرائے ڈرائے رہ اور تقریباً ایک دن تک وہ خراب بھی نہیں ہوتی تو اس لیے ہم لوگ یہ لے جانا زیادہ پسند کرتے ہیں تو بس جی ساتھ ساتھ کی میں کی ٹکیاں بھی بڑھ رہی تھی اور آت کے کھانے کی بھی متیاری کر رہی تھی تھوڑی سی کڑھائی ٹائپ بنا رہی ہوں آج میں بیف کی اور تو اسی ریسیپی چینج ہے تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اس کے لیے لیے ہے میں نے بیف بوٹی تقریباً ایک ایک انچ کی چھوٹی بوٹی آپ نے لینی ہے ویسے بھی بکرائی دانے والی ہے تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں اس کے اندر بیف کی بوٹی گئی ہے اور ادرک میں نے تقریباً دو انچ کی ٹکڑے کو بارک بارک کتر لیا تھا اور ساتھی مسالوں میں میں نے حلدی ڈالی ہے لال میش ڈالی ہے نمک ڈالی ہے سوکھا دھنیا اور اس میں دو سے تین بڑے سائز کی ٹیمارٹر ڈالیں گے تھوڑی سی ہری ملچیں ڈالیں گی ایک بڑے سائز کا پیاز موٹا موٹا کٹ لیا تھا اور اس کے اندر ایک لال وال گول ملچیں ہوتی ہیں وہ ڈال دیے گا یا تو آپ کے پر ڈرائے والی لال بڑی ملچیں ہوتی ہیں وہ ڈال دیے گا کوئی بھی ملچ کپ استعمال کر سکتے ہیں لسن اس میں نہیں ڈالے گا مسالے اس میں بہت کم گئے ہیں اور جو بھی چیزیں گئی ہیں موٹی موٹی کاٹ کر ڈال دی ہیں اس کے اندر اور پانی کی مقدار بھی اس میں بہت کم رہے گی کیونکہ بیف اپنا پانی خود چھوڑتا ہے تو تقریباً ایک گلاس میں نے پانی ڈال دیا تھا اور اس سے زیادہ بلک سینویچز سینویچز کے لیے میں نے کہا چلیں جی کوچی ویجز چکن ویج سینویچز دی دیے جائیں اور تاکہ شام کی چائے وغیرہ میں بھی یہ کھا سکتے ہیں یا ناشتے وغیرہ میں بھی یہ بہت اچھے رہتے ہیں تو یہاں پر میں سبزیاں وغیرہ کار ٹائی تھی کھیرہ میں نے بارک بارک چاپ کیا ہے اس کے اندر یہ کھیرے کے علاوہ میں اس میں ڈال رہی ہوں بن گو بھی آپ سلات پتے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بارک بارک سی گاجر بھی ڈال سکت یہاں گھر میں جو بھی اویلیبل ہوں اس کو بلکل بارک بارک چاپ کر کر ایک بول میں میں نے ڈال دیا ہے کھیرہ بن گو بھی اور چکن کو بھی مسالہ میں نے پہلے سے لگا کر ہلکا سے گریل کر لیا تھا مسالوں میں وہ ہی میں نے ڈالی ہے چلی سوس ڈالی ہے دیکلسن کا پیس ڈالا تھا نمک کالی مرچ ڈالی تھی اور تو ایسا مسٹرڈ پیس ڈالا تھا اور تو اسی کو ٹیوی لال مرچے بھی ڈالی تھی ایکسٹر فلیور کے لیے اور گھر میں آپ کے پاس جو جو سامان ہو یا جو آپ کو مناسب لگے آپ اپنے فلیور کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور اس کو ہلکا سے میں نے گریل فرائے پین پر گریل کر لیا تھا لائٹ سی آئل کے ساتھ اور اس کے بارک بارک سے چنک کر کے ڈالی ہے تھی ساتھ ہی میں تھوڑی سی ڈال رہی ہوں کیچپ اور تھوڑی سی مسٹرڈ پیسٹ اگین ڈال لوں گی اس سے بھی بہت اچھا فلیور ہو جاتا ہے اور ساتھ تھوڑی سی چلی گارلک سوس ڈالے گی اور تقریباً آدھا کپ میونی ڈالیں گے تاکہ اچھے سے یہ سوسی سے ہو جائیں اور تقریباً یہ سبوی ٹائپ نوماس سینوش تیار ہو جائیں گے اور ساتھ اس میں چیز کا سلائس بھی میں رکھوں گی اچھی سی فلنگ یہ بن کر ریڈی ہے تھوڑی سا نمک تھوڑی سا کالی مجھ ڈال دوں گی ایکشٹر فلیور کے لیے بس یہ کھانے پینے کا سامان ریڈی کر رہی تھی میں اور کچھر میں کافی زیادہ مصروفیت تھی اور بہن اپنی پیکنگ وغیرہ کرنے میں مصروف تھی تھوڑ دل خراب بھی تھا لیکن دل خراب کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنی تیاری بھی کر رہے تھے ساتھ ساتھ ٹکیاں بھی بن کر ریڈی ہوئی دی ساتھ ساتھ شام کی چائے کا بھی ٹائم ہو گیا تھا ساتھ میں نے چائے بھی بنا لی تھی اور اب میں ٹیفن میں ان کا باکس میں تیار کر رہی ہوں ان کا کھانا کیمے کی کچھے کیمے کی ٹکیوں کی ریسپی میں کافی دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں انہا آپ دیکھ دیکھ کے بہر ہو جائیں گے اس لیے دفعہ اس لیے شیئ پی اور بہت اچھی اور مزیدار سی ہماری ٹکیاں بن کر ریٹی ہیں اور ساتھ ساتھ میں چائے بھی پی رہتے ہم لوگ اور ساتھ ساتھ میں نے کہا چلنجی روٹی بھی ڈال دیوں رستے میں روٹی بس ایک ہی تھی کیونکہ یہ ایک ہی جا رہی تھی اکیلے اور ان کا سفر تھا ڈائیوو کا کراچی سے اسلام آباد کا آپ لوگ نے بھی سب نئے ڈائیو کا سفر کیا ہو گا ٹکٹ ہم نے پہلے سے بکنگ کر والی تھی موبائل لیپ کے ذریعے اور باقی وہاں پر جا کر ہم نے لے لیا تھا ہاتھ والا ٹکٹ مطلب کیا کہتے ہیں اس کو اور روٹی کو یہاں پر میں اخبار میں لپیٹ رہی تھی تاکہ تھنڈی ہو کے پانی نہ چھوڑ دے اور بس یہاں پر اخبار میں لپیٹ کر میں کسی زپ لوگ بیگ میں ڈال دوں گی بس یہاں پر یہ ساری تیاریاں چل رہی تھی اور جب سے میں الگ گھر میں شفٹ ہوئی ہوں بہن پہلی دفعہ میرے گھر جب بھی آتی ہیں سالانہ تو میرے گھر پہلی دفعہ رکی تو کافی زیادہ بچے ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئے تھے اور آج کا دن ہمارے لیے کافی زیادہ اموشنل تھا ایک دن پہلے سے میرے بچوں کو نین نہیں آ رہی تھی اور خالہ کے جانے کی ٹینشن کیونکہ ایک تو ان کی نانی نہیں ہے تو خالہ میں ہی انہوں نے نانی کا روپ اور پیار وغیرہ سب دیکھا تو بچے بھی کافی زیادہ اموشنل تھے اور میرا بھی کافی زیادہ دل خراب تھا اور بس جانے والے تو چلے جاتے ہیں ان جانے والوں کو کون روک سکتا ہے سب نے ایک دن آخرکار اپنے گھروں کو واپس ہ لوٹنا ہوتا ہے کوئی کتنا ہی روک لے یا مطلب رہنے کا دل چاہے بندے کا لیکن ایک دن اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے تو بس یہاں پر کھانے پینے کا سامان ریڈی ہو گیا تھا میں نے شرستے کے لیے سینوچز بھی بنا کر ریڈی کر دیئے تھے اور بس یہاں پر ان کے کھانے پینے والا بیک بھی بلکل ریڈی ہو گیا تھا اور اب ہم اس کو پیک کرنے لگے تھے کافی مصروفیت بھرا اور اموشنل سا دن آج یہ گزر گیا اور خیر سے پھر جانے کا � گیا اور میں بس جلدی سامان کو پیک کر رہی تھی کیونکہ جانے کا ٹائم بالکل قریب آ چکا تھا بس پھر ہم نے جلدی سے گاڑی میں سامان رکھا اور اپنے سفر کی طرف چل گیا کیونکہ ابھی رستہ کافی دور کا تھا اور ان کی بس نکلنے میں اب تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا تھا تو بس جلدی جلدی ڈرائونگ ہو رہی ہے اور رستے میں سب چکچاپ ہیں کافی زیادہ یہاں پر گرمی کا موسم بھی ہے شام کے ٹائم ہے لیکن ابھی تک یہاں پر گرمی والا ماحول ہے اب انشاءاللہ مغرب کے بعد اچھا سا موسم ہونے لگ جائے گا اب سب لوگ میں سے کافی لوگوں نے بائی روٹ سفر کیا ہوگا ڈائیو بس سرویس کا اور اس طرح کی بہت ساری اور بھی سرویسز ہیں لیکن ہم نے کیونکہ ڈائیو کو آزمایا ہوئے تو اس لیے میں تھوڑا اس انفرمیشن دینا چاہوں کہ جو بھی سفر کرنا چاہتے ہیں کراچی ٹو راول پنڈی تو یہاں کے ٹکٹ کے پرائز میں تقریباً بتا دوں گیارہ ہزار سے تھوڑا سا اوپر ہیں ش جو سفر کرنا چاہتے ہیں اس کی بس کی میں اندرونی حالت بھی آپ کو دکھاؤں گی اور مطبع ہائلی ریکمینڈڈ ہے کہ بہت اچھی سرویس ہے ان کی یہاں پر لیکن یہاں کی ان کی ٹرولی تھوڑی سی گربر لگ رہی تھی کہ جس طرف لے کے جا رہے تھے تو غلط طرف موڑ رہی تھی تو بچے ہنسے رہے تھے کہ محمد اس ٹرولی کو کیا ہو گیا ہے تو بس جیسے ہی ہم آئے تو بس ہمارا انتظار کر رہی تھی کیونکہ ہم لوگ بلکل ٹائم پر پہنچے اور یہاں پر بیس بیس کلو میں خلصے لے جانا علاو ہے ایک بندے کے لیے اور میں بس کہ آپ کو اندرونی حالت بھی دکھا دوں کہ کس طری سے لگتی ہے اور جو جو سفر کرنا چاہتے ہیں آپ بلا خوف و ڈر بلا ججک اس میں سفر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی برت والی سرویس ہے یعنی کہ سیٹس کے بجائے آپ کو برت بھی ملے گی اور جیسے ٹرین میں آپ سفر کرتے ہیں اور کافی زیادہ آرامدے ہیں اور ڈبل برت بھی ہے اوپر اور نیچے سنگل بندوں کے لیے سنگل برت بھی ہے تو یہ تھی آج کا میرا چھوٹا سا ولوگ میرا ایموشنل ولوگ اور اس کے بعد میں آپ کچھ نہیں کہنا چاہ رہی ولوگ کا اینڈ کرتی ہوں کیونکہ میں کافی زیادہ ایموشنل اس ٹائم ہو رہی تھی اور بچے بھی نیچسی ولوگ تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ